بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو میر چینل چرپٹے کھانے اور آج میں بنانے جان رہی ہوں عید کے لئے سپیشل مٹکا چکن آئیں دیکھتے ہیں یہ مزدار اور ڈیفرنٹ سا مٹکا چکن کیسے بنتا ہے ایک مٹکے کو میڈیو فلم پر ایک اس میں دیڑ کپ آئل ڈال لیں گے اور اگر آپ کے بس مٹکا نہیں ہے تو آپ اس کو ہانڈی بر بنا سکتے ہیں جب آئل کرم ہو جائے تب اس میں ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا پیاس ڈال جائیں گے آپ اس کو تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے ویورٹس آپ اس کو کسی بھی پرتر میں پکا سکتے ہیں لیکن جو مٹی کے پرتر میں چیز آتے ہیں وہ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تب اس میں آدھر کلو چکن ڈال دیں گے چکن کو اس میں اچھی طرح پرائے کر لیں گے اب اس میں تین ٹی بر سپون سب اس مرچے لیسن اور ایڈر کا پیسٹ ڈال دیں گے اس پیسٹ کو چکن کو اچھی طرح مول لیں گے ویسٹ کو بھون لینے کے بعد ہاف تی سپون ہلڈی پاورڈر ڈال دیں گے ہلڈی پاورڈر ڈالنے کے بعد دو تی سپون لائم مرچ پاورڈر ڈال دیں گے ایک تی سپون نمک ڈال دیں گے اب ان سب مصالوں کو چکن میں اچھی طرح مکس کر لیں گے مصالوں کو مکس کرنے کے بعد تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے ٹیماتروں کو بھون لیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ نیچے سے لگے نا ٹیماتروں کو تھوڑے سا بھون لینے کے بعد دس منٹ کے لئے میڈی فلم پر کور کر دیں گے دس منٹ کے بعد کور ہٹا لیں گے اور اس کی چمچ کی مدد سے ہی لائیں گے اب اس میں ایک تی سپون چارٹ مسالہ ڈال لیں گے چارٹ مسالے کو ان میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہاف تی سپون کالی مرش ڈال لیں گے سب مسالے ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلم پر کور کر لیں گے پانچ منٹ کے بعد کور ہٹا لیں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے ہی لائیں گے اب اس میں دو عدد میڈیم سائز کی کٹی ہوئی سبس مرچے ڈال لیں گے اس کے بعد تھوڑے سے کٹی ہوئے ادرک ڈال لیں گے پیورز اگر آپ میرے چین پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چین کو سبسکرائب کر رہتے ہیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو نیرش بھی آپ تک آسانی سکتے ہیں درک ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑے سی کٹی ہوئی سبسدنیاں ڈال لیں گے اب اس کو زبارہ سے اچھی طرح بھول لیں گے اور چمچ کلاتے جائیں گے اس میں تھوڑا سا پائن ڈال لیں گے تاکہ گریوی بن جائے پانی ڈالنے کے بعد پچاس گراب مکھن ڈال لیں گے اگر آپ کو پاس مکھن نہیں تو آپ دیسیگی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو لو فلم پر دو منٹ کے لئے مزید کور کر لیں گے تاکہ آئل نکل آئے دو منٹ کے بعد کور ہٹا لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مڈکا چکن تیار ہو چکا ہے اس کو ایک مٹی کی برتن میں نکال لیں گے مڈکا چکن تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس اپنے گھر میں ضرور ریکھیں چکا اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبائی دینا نہ بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد کی چکن ایکسٹری رہتا کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی